حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں روٹی کے لیے پانی کے لیے عودے کے لیے اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے انہوں نے شائرانہ تعلی تو نہیں کی شائرانہ اس طرح کے شائر تھے بھی نہیں ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی کھا کر ہی سوتے ہیں اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہی ہے یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور ہمارا منشور اسلام پاکستان اور عوام ہمارا منشور بس سیدھا سادہ ہے اسلام اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر